پیچھلے الیکشن کے اندر چالیس سماتوں نے پیپلز پارٹی کے خلاف سندھ کے اندر اتحاد کیا تھا حتیٰ کہ مسلم لیگ نون، پی ٹی آئی اور جی جو آئی یہ سارے کے سارے ایک اتحاد بنا کے انہوں نے پیپلز پارٹی کے خلاف الیکشن لڑے تھا اور اس کے باوجود پاکسان پیپلز پارٹی بڑی واضح اکثریہ سے جیتی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام سیاست کی بات کے ساتھ آج میرے مہمان ہے چودری محمد زکی صاحب اور جو امید بار الیکشن ایمین اے کے لڑے ہیں اس سے موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم سلام سلام علیکم سلام کیسے ہیں سلام سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ پاکسان پیپلز پارٹی کو ایک عوامی جماعت سمجھے جاتا تھا مگر اب یہ کمروں اور جماعتوں اور گریوں تک محدود رہ گئے اس کی کیا ریزن ہے پاکسان پیپلز پارٹی ہی حقیقی اس ملک کی جماعت ہے جو کہ اس ملک کے محکوم مظلوم اور غریب طبقے کی نمائدہ جماعت ہے اور پاکسان پیپلز پارٹی ہی اس ملک کے تمام مسائل کا حل ہے اور چاروں سبوں سمیت پاکسان پیپلز پارٹی مرکز میں بھی حقومت بنائے گی اور تقریباً پچاس سال کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب کے اندر بھی حکومت بنائے گی اور جیالا بزیرالہ ہوگا پچاس سال کے بعد اور اس دفعہ میرا ایمان ہے میرا دل کہتا ہے اور جیسے کہ اس ملک کے تمام ادارے نیوٹرل ہو چکے ہیں اور فری اینڈ فیر الیکشن ہوں گے اور اس ملک میں جب بھی فری اینڈ فیر الیکشن ہوئے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی جیتی ہیں سائیوال کو مسلمی قنون کا گھر سمجھے جاتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی انیس سو ستر انیس سو ستر کے الیکشن میں بڑی لیڈ کے ساتھ تمام سیٹوں پر جیتی تھی اور انیس سو اٹھاسی کے جو الیکشن اس میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی بڑی لیڈ سے جیتی تھی اور اس کے بعد جو لوبول آیا ہے جس کی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کو جیتنے نہیں دیا گیا وہ آپ سب کو پتا ہے اس ملک کے میڈیا کو پتا ہے اس ملک کے عوام کو پتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا رستہ زبردستی روکا گیا تھا اور پاکستان پیپلز پارٹی کو پچاس سال پنجاب کے اندر حکومت نہیں بنانے دی گئی اور پاکستان پیپلز پارٹی کو اس ملک کے جو طاقتور ترین طبقات ہیں طاقتور ترین مافیاز ہیں انہوں نے زبردستی پاکستان پیپلز پارٹی کو پنجاب کے اندر روکا ہے اس دفعہ جو کہ ہماری اس وقت تمام ادارے جو ہیں وہ نیوٹرل ہیں اور جب بھی اس ملک کے اندر نیوٹل اور غیر جانمدار اور فری انفیر الیکشن ہوئے ہیں پاکستان بیپلز پارٹی جیتے گی اور انشاءاللہ پاکستان بیپلز پارٹی اس ملک میں حکم ہوتا ہے سر کہا جاتا ہے کہ پاکستان بیپلز پارٹی ہے جو دو دڑوں میں تقسیم ہوتی جارہی ہے اس کی کیا ہے کوئی ٹھوس ریزن ہے آپ کے باتے ہیں ایک پاکستان بیپلز پارٹی تو ہے جو کسی اس کے اندر کوئی دڑا نہیں ہے اس کے اندر صرف پاکستان بیپلز پارٹی کی قیادت کے ساتھ پوری کی پوری جماعت جو ہے وہ متفق ہے اور پوری کی پوری قیادت بلاول بٹو زرداری صاحب ہے اور ان کے اوپر کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے پاکستان بیپلز پارٹی کے ساتھ بیپلز پارٹی کے کارکنان پاکستان بیپلز پارٹی کے عدیدار اور اس ملک کے غریب آبام اور بیپلز پارٹی کے حمدار پوری طرح کھڑے ہیں انشاءاللہ بچھلی دنوں میں جو ایک تیر اور تلوار کا کافی گفتگو چاہ رہی تھی باپ بیٹے کے درمیان اس حوالے سے کوئی آپ کے مائنڈ کنسپٹ ہے نہیں بھائی جانو وہ تو پاکستان بیپلز پارٹی دو جماعتیں پاکستان بیپلز پارٹی پارلیمنٹ اینگی نے جس کے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب ہے دوسری جماعت ہے پاکستان بیپلز پارٹی جس کا انتہا بھی نشان تلوار ہے دونوں جماعتیں ریجسٹرڈ ہیں اس میں اختلاف کوئی نہیں ہے پاکستان بیپلز پارٹی جو ہے وہ پوری طرح متحد ہے اور انشاءاللہ آپ کو الیکشن بتائیں گے اس دفعہ کہ پاکستان بیپلز پارٹی کا ریزرٹ خاص کر پنجاب کے اندر کی آتا ہے ازاد امیدوار جو ہے بہت زیادہ کثیر قداد میں آپ کے حلقے میں موجود ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سیڈ نکال لیں گے آپ پاکستان بیپلز پارٹی یہ آپ کی اجرماعت کو کوئی نقصان ہوگا پاکستان بیپلز پارٹی کا ووٹ جو ہے وہ کنسولیڈیٹ ہے پاکستان بیپلز پارٹی کا ووٹ مضبوط ہے نظریاتی لوگ ہیں پاکستان بیپلز پارٹی کا ووٹ نہیں توڑا جا سکتا ہے پاکستان بیپلز پارٹی کا مخالف ووٹ جا وہ تقسیم ہوگا جس کی ویسے پاکستان بیپلز پارٹی کو فیدہ ہوگا اگر یہ تمام لوگ مل کے بھی الیکشن لے ہیں تو انشاءاللہ جب بھی فری اینڈ فیر الیکشن ہوئے ہیں پاکستان بیپلز پارٹی جیتی ہے پچھلے الیکشن کے اندر چالیس سماتوں نے پاکستان بیپلز پارٹی کے خلاف سندھ کے اندر اتحاد کیا تھا حتیٰ کہ مسلم لیگ نون پی ٹی آئی اور جی جو آئی یہ سارے کے سارے ایک اتحاد بنا کے انہوں نے پیپلز پارٹی کے خلاف الیکشن لڑے تھا اور اس کے باوجود پاکستان بیپلز پارٹی بڑی واضح اکثریہ سے جیتی تھی صرف کراچی کے اندر کچھ نادیدہ تو قوتوں نے انتخابی دھانلی کی تھی جس ویسے پاکستان بیپلز پارٹی کو کراچی کے اندر روکا گیا اور جب فری اینڈ فیر الیکشن بلدی آتی ہوئے پاکستان بیپلز پارٹی نے کراچی میں بڑی لیڈ کے ساتھ الیکشن جیتا اور پاکستان بیپلز پارٹی کا میر ایسوگر کراچی ہے اور آپ دیکھیں گے کہ کراچی کی تمام سیٹیں پاکستان بیپلز پارٹی ہیں مجھے صرف اس کی کوئی ٹھوس ریزن ہے کہ آج تک مرکز میں سن دو ہزار کے بعد ابھی تک کوئی حکومت نہیں آئی پیپلز پارٹی پاکستان بیپلز پارٹی کی حکومت کو روکا گیا پاکستان بیپلز پارٹی کے خلاف ایک زریلہ پراپوگڑنہ کی گیا پاکستان بیپلز پارٹی کو زبرتصی روکا گیا اور پاکستان بیپلز پارٹی کے خلاف ایک پراپوگڑنے کی ایک مہم شروع کی جس کے اوپر آج وہ تمام قبوت شرمندہ ہیں اور پاکستان بیپلز پارٹی کے خلاف جن لوگوں کو لایا گیا آج وہی لوگ جو ہیں اور وہی جماعتیں جو ہیں اور وہی جو ان کے گڑ بی بی تھے آج ان کو وہ کٹ رہے ہیں اور ایسا کٹ رہے ہیں کہ وہ کٹنے سے باز ہی نہیں آ رہے ہیں آپ کے نظر میں کیا پنجاب میں جو پاکستان پیپل پارٹی حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائے گی اس سال انشاءاللہ پاکستان میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ جب بھی فری اینڈ فیر الیکشن ہوگا پاکستان پیپل پارٹی کامیاب ہوئی ہے اور میں اس الیکشن میں تقریبا پچاس سال کے بعد سیونٹی سیونٹ کے بعد ایک انقلاب کی نوید دیکھ رہا ہوں اور انشاءاللہ پاکستان پیپل پارٹی کے ایسے کینڈیٹ بھی جیت جائیں گے جن کو لوگ کمزور کنسیلر کر رہے ہیں ابھی آپ بار بار جو ہے ایک جملہ دور ہا رہے ہیں کہ فری اینڈ فیر الیکشن ہو جائیں تو اس سے پہلے کیا فری اینڈ فیر الیکشن نہیں ہوئے اس سے پہلے فری اینڈ فیر الیکشن نہیں تھے جنہوں نے یہ فری اینڈ فیر الیکشن نہیں کروایا تھے آج وہ اپنا گناہ اور گلتی مان رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے گلتی ہوئی تھی اور اب انشاءاللہ اس ملک میں فری اینڈ فیر الیکشن ہوگے ایسے حالات اللہ تعالی کی طرف سے بھی پیپل پارٹی کو سپورٹ ہے اس ملک کے مظلوم قریب طبقات کی پاکستان پیپل پارٹی کو مہتحاصل ہے اور اس ملک کا ستر پرسنٹ طبقہ جو قریب آدمی ہے وہ پاکستان پیپل پارٹی کو بوٹ دیں مجھے سر آپ کا حلقہ بہت زیادہ بڑا ہے تو آپ کیسے قبر پائیں گے قبر کر پائیں گے ہمارے پاکستان کے اندر سے ایک ہی جماعت ہے اس کا نام ہے پاکستان پیپل پارٹی جس کا تنظیمی سٹریکچر ابھی تک تمام جماعتوں سے مضبوط ہے باقی کسی جماعت کا ایسا تنظیمی سٹریکچر پنجاب کے اندر بھی نہیں ہے ہماری جو جماعت ہے وہ تمام یونین کاؤنسل کے اندر اس کی تنظیم ابھی تک سٹینڈ کر رہی ہے اور بڑی ارگنائز اور منظب تنظیمیں ہیں ہم اپنے تنظیموں کے ذریعے الیکشن لڑیں گے ہم اپنے دوستوں کے ذریعے الیکشن لڑیں گے ہم پیپل invalidوں کے ذریعے الیکشن لڑیں گے اور یہ بڑا حلقہ جتنا بھی بڑا ہے ہماری تمام جگہ پہ ہماری تنظیمی سٹریکچر مجود پاکستان پیپل پارٹی سائی والسٹی کی تنظیمیں مجود ہیں پاکستان پیپل پارٹی جلے کی تنظیمیں مجود ہیں جو کہ ہمارے کانی ڈیرز کے لیے ہمیں فسیلی ٹیڈ کر رہے ہیں ہماری ہر جگہ پہ جو موجودگی ہے ہمارے پیپلز پارٹی کے عدداروں کی وہ بہترین کام کر رہے ہیں تمام پارٹیوں کے عالی امیدوران جو ہیں جیسے کہ چیرمن صاحب اور صدر صاحب جو ہوتے ہیں وہ وزٹ کرنا شروع کر دیا کہ سائی وال میں بھی وزٹ کریں گے بائیس جنوری کو بلاول بٹو صاحب سائی وال تشریف لا رہے ہیں اور سائی وال میں سپورٹس کلاب میں ہاکی کلاب میں ان کا جلسہ ہے دن بارہ مجھے انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ سائی وال کے لوگ یہ ثابت کریں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا گڑھ ہے سائی وال اور یہ منی لڑکڑا ہے اور ہم نے جو پہلے بھی جلسے کی ہیں بلاول صاحب کا جو لوگ مارچ کے اندر اس قبال تھا وہ بھی دیکھنے کے قابل تھا اور دودہ سترہ کا جو جلسہ ہے اس کے بعد آج تک کسی نے سائی وال کے سٹیڈیم کے اندر جلسہ کرنے کی جورت نہیں کی ہے کیونکہ اس سے بڑا جلسہ نہ ہو سکتا ہے اور نہ ہوگا اور یہ اس جلسے کے رگارڈ مارچ یہ والا جلسہ توڑے گا اور آپ دیکھیں گے کہ سپورٹس کلاب والا جلسہ اس سائی وال کی ایک نئی تریخ رکم کریں گے مجھے سرگلالس پر آپ سائی وال کی عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے اپنے حلقے کے حوالے سے سائی وال کے عوام کو یہ پیغام ہے کہ سائی وال کے جتنے مظلوم محکوم اور غریب طبقات ہیں اور جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ وابستہ تھے اس طرح موقع ہے ان کو تبدیلی لانے کا حقیقی تبدیلی لانے کا اور اس ملک میں صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی ہی تبدیلی لانے سکتی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کا ماضی پاکستان پیپلز پارٹی کا جو منشور ہے وہ یہ بات ثابت کرتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی سچے لوگوں کی پارٹی ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے جو وعدہ کیا ہے اپنے پوری ان کی تاریخ ہے کہ وہ اس کو انہوں نے پورا کیا ہے اپنی جانوں کا نظر آنا دے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے غریب عمام کی خدمت کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے لوگوں کو چھت دیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے لوگوں کو کر دیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے لوگوں کو بے نظر انکم سپورٹ پرگرام دیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے لوگوں کو نوکرییں دی ہیں یہ کسی اور جماعت کا آساسہ نہیں ہے یہ صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کا آساسہ ہے کہ پاکستان بیپس پارٹی نے لوگوں کو فسیلیٹیٹ کیا ان لوگوں کو فسیلیٹیٹ کیا جو اس ملک کے حقیقی وارث ہیں جنہوں نے اس پاکستان بنانے میں اپنا برپور کردار ادا کی وہ صرف اور صرف غریب عوام تھے اس ملکے جنہوں نے پاکستان کو بنانے میں اپنا کردار ادا کی شکریہ جی بلکل آج میشد محجود تھے چودر محمد زکی صاحب جو ایمین ای کا الیکشن لڑے ہیں سائیواز سے امیتوار بھی ہیں اور اسی قصہ مجھے دیجئے زیادہ پیرزادہ غلام صاحب کو دیجئے زیادہ دیکھتے ہیں یہ سینٹی نیوز اللہ نکے پا